جہاں پہ ہمارے پاس عزمہ باجی بھی مجود ہے عزمہ باجی سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے ان کی رائے جانتے ہیں عزمہ سٹرونگ باجی ہمارے پاس مجود ہے ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم باجی باجی عزمہ آپ کیا کہنا چاہیں گی یہ شبیر کی قبر کشائی ہوئی ہے آج 41 دن کے بعد یہاں پہ تو لوگ کہتے تھے شبیر زندہ ہے وہ اندر سے سوٹی پکڑ لیتا ہے وہ مارتے ہیں بولتا ہے وہ ہلائیں وہ کہتا ہے مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں جی میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ آج تک ہمارے بڑے ان کے بڑے جو بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ جب ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا جنازہ پڑ لیا جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے اور جب سے حضرت آدم علیہ السلام بنے آج تک قبر کے اندر سے کوئی زندہ نہیں نکلا آپ نے کبھی سنا ہے بلکل نہیں چونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹروں کو زیادہ بتا ہوتا ہے ہاں قبر کے اندر جانے سے پہلے تک موجزات ہوئے ہیں کہ لوگ اٹھ گئے ہیں کومے میں تھے یا کسی کا بازو ہیل گیا کسی کا پاؤں ہیل گیا کوئی ویسے اٹھ کے بیٹھ گیا قبر سے جانے سے پہلے قبر کے اندر دفن ہونے کے بعد تک آج سے کوئی نہیں نکلا لیکن یہ جو آج آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے جو سنسنی پھلائی گئی تھی کہ اندر سے وازیں آ رہی ہیں وہ سریاں ڈالتے ہیں تو سریاں اندر کھینچ لیتا ہے یہ سرا سرا غلط تھا اور یہ کن لوگوں نے سنسنی پھلائی یہاں پہ جو لاکہ مکین ہے جو آج بھی میرے چاروں طرف کھڑے ہوں ان لوگوں نے کہا تھا ٹک ٹوک انہوں نے بنائی تھی سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں وازیں آ رہی اور یہی سریاں ڈالتے رہے آپ یہ دیکھیں کہ تین سے چار فٹ کی قبر ہوتی اس کے اوپر چار فٹ مٹی ہوتی ہے پھر بیٹ میں سلاپ آتی ہے تو سلاپ سے وہ اگر سریاں کھینچ سکتا تھا تو پھر وہ ینگ جوان آدمی تھا وہ قبر کی سلاپ اٹھا کے باہر بھی آ سکتا تھا ٹھیک ہے تو پہلے ان لوگوں نے کہا کہ آوازیں نہیں آ رہی لیکن آج اب یہ کہہ رہے ہیں مالک بھی کہہ رہے ہیں کہ آوازیں آ رہی اب ہم میں نہیں پتا اندر سے کیا نکلا ہے یہاں پہ جب ہم آئے ہیں چاروں طرف ٹینٹ لگائے گئے تھے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ٹینٹ لگا ہوا ہے اور اس ٹینٹ کے اندر پولیس کی ٹیم ایک باری برکم نفری ساتھ مجسٹریٹ اور ساتھ جو اس کی ٹیم ہے وہ آئی تھی اور انہوں نے آ کے اپنی سٹڈی کے اندر کبرک شایق رائی اس وقت تک کسی بندے کو پاس نہیں آنے دیا چاہے وہ لوائے کین میں سے تھا یا اپوزٹ فیملی میں تھا صرف پولیس تھی اور ایک ٹیم تھی اور مجسٹریٹ صاحب تھے اور کسی کو ویڈیو کیا ایک تصویر لینے کی بھی اجازت نہیں تھی ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے سامنے ہی تھا پھر اس کے اندر ایک کارٹن نکلا اور اس قدر سمیل تھی کہ یہاں پہ بے ہوش ہونے کا مقام تھا جو سمیل تھی پھر مجسٹریٹ صاحب نے وہ مگوائیں ایر فریشنر وہ کیے گئے ہیں کتنے کتنے اور اس کے بعد ابھی بھی ہم کبر پر کھڑے ہیں ابھی بھی سمیل آ رہی ہیں اس کے بعد ایک کارٹن انہوں نے بڑا ہے اس کے اندر کیا تھا واللہ یہ کچھ پتہ نہیں اب بند کر دی گئی اور اب یہاں پہ ایک اور سنسنی اور لڑائی ہو رہی ہے یعنی کہ علاقہ مقین اور لوائے کین کے اپس میں کہ پتہ نہیں زندہ تھا مردہ تھا کفر میں تھا تو کیسے تھا تو اس بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کے معاملہ تھا اور یہ بہت ایک ناپسندیدہ ملک کبرکشائی کرنا لیکن چونکہ ان کی تسلی کے لیے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے آیا کہ اس کو زہر دے کے مارا گیا ہے زہر کا انجیکشن جو کسی طرح میڈیکل سٹور کے اوپر ایک الزام ہے یا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کی رپورٹ اب بعد میں آئے گی لیکن پانچ کو کبرکشائی تھی ہم پانچ کو بھی آئے تھے اس دن نہیں ہوئی کوئی آرڈر نہیں ہوئے تھے آج کبرکشائی ہو چکی ہے اور چونکہ پورا علاقہ آج یہاں پہ پھر موجود ہے لیکن اگر آپ لوگ یہ کہیں گے ناظرین خواہ تینوز رات کے وہ زندہ نکلایا یا امام مسجد نے یہ کہہ دیا تو سب جو اٹھ تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے کبرکشائی ہوئی ہے ناظرین دیکھا ہے جیسے کہ باجی عزمہ نے آپ کو ساری ڈیٹیل سے اگاہ کیا کہ یہاں پہ اس طرح کی بالکل کوئی واقعہ نہیں سارا دن پہ پہلے دن سے تمام جو ڈیٹیل دی گئی تھی وہ سب جھوٹ پر مبنی تھی سچائی آپ کے سامنے ہم لے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید جو سچائی ہے اب گھر والے یہ ان کا موقف ہے کہ ہمیں پاس کھڑے انہیں دیا جاتا ہے شاید ایسی ان کو کہا جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں شبیر قبر میں کہاں زندہ ہے انسان تو ایک گھنٹے سے زیادہ زندہ سانس کے بغیر نہیں رہا سکتا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ راجہ نصیر فضل کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ایگمنٹ میں دوبارہ حضرت ہیں اللہ حافظ